خواتین و حضرات سمیٹ تھی پچھلے سال دوہزار تئیس میں جب سات اکتوبر کو حماس نے اسرائیل کے اوپر حملہ کیا اور اس کے بعد اسرائیل نے پلسٹینین ٹیریٹریز پہ اپنا افینسیو لانچ کیا تو اس کے فوراً بعد اگلے مہینے ہی محمد بن سلمان صاحب کے انیشیٹیو پر سیچویشن کو سٹاک ٹیکنگ کے لیے ایک سمیٹ آرگنائز کی گئی تھی اس سال جو جو یہ سمیٹ آرگنائز کی گئی ہے اس کا مین تھیم یہ تھا کہ پلسٹینین سٹیٹ ہوت کو جو ہے وہ اجاگر کیا جائے اور یہ باور کھرائے جائے دنیا کو تھرور مسلم کنٹریز لیڈرشپ کہ یہ مسلم دنیا کے لیے پلسٹینین سٹیٹ کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کتنی ضروری ہے اس کانفرنس میں کیا ڈسکس ہوا اور اس کے کیا امپلیکیشنز ہو سکتے ہیں مسلم دنیا کے لیے بھی اور خاص طور پر فلسٹینیوں کے لیے یہ گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ آج میرے کولیگز یہاں موجود ہیں امبیسٹر امجد چھیر اور امبیسٹر ریاض بخاری میں اپنی گفتگو کا آغاز جو ہے وہ ریاض بخاری صاحب سے میں کرنا چاہوں گا یہ ریاض بخاری یہ دوسری سمیٹ ہوئی ہے اور اس سمیٹ کے اس سے پہلے جو سمیٹ ہوئی تھی دوہزار تئیس میں اس سے پہلے محمد بن سلمان صاحب نے جب تک یہ ہوسیلیٹیز جو ہیں وہ وہ نہیں ہوئی تھی شروع انہوں نے یہ کہا تھا انٹریویو دیتے ہوئے ایک اخبار کو کہ پلسٹینین ایشو جو ہے وہ سعودی عربیہ کی پرائیورٹی نہیں ہے لیکن جیسے ہی یہ جنگ چھیڑی سات اکتوبر کے بعد تو فوراً انہوں نے ایک کانفرنس کا انعقاد کیا اور فلسطینیوں کے ساتھ ایک طرح کا انہوں نے اظہار ایک جیتی انہوں نے کیا اور اس دفعہ جو سمیٹ ہوئی ہے اس میں انہوں نے کلیر لی ایک پوزیشن لی ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ فلسطینیوں کو جو ہے وہ ایک الہدہ ریاست کا ایک حق حاصل ہے اور خاص طور پہ انہوں نے ایران اور سیریا اراق کی جو سوورینٹی ہے وہ اس کو جو وائلٹ کیا ہے اس کو انہوں نے کرٹیسائز کیا ہے تو آپ کے خیال میں how do you see this conference actually has it made any effects you know as such thank you آیاز پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ conference جو ہے arab and muslim countries کی جو heads of state and government کی جو conference تھی یہ ہوئی کیوں ریاعت میں آپ یہ دیکھیں کہ پورے دنیا میں غازہ کے حوالے سے یورپ یوریٹی سٹیٹ کینیڈا آسٹریلیا اور بڑے بڑے جو کنٹریز ہیں ہر جگہ اس پہ ڈیمونسٹریشن ہوئی ہیں اور کسی نے تو یہ بھی کمنٹ کیا کہ جو پلسطین کی جو وار ہے وہ یورپ اور یو ایس اے کی سٹریٹ پہ جیتی جا چکی ہے جو نیریٹی وہاں سے ڈیبلپ ہوتا ہے اسی طرح سعودی ریبیا کا جو domestic public opinion تھا وہ بڑا گازہ پرو پلسطین اس میں سعودی لیڈرشپ کے لیے بڑا امپورٹن تھا کہ وہ کو ایسا ایمنٹ کریں انٹرنیشنل ایمنٹ ہو جس میں وہ سعودی پوزیشن کو ری ایٹریٹ کریں کنگ عبداللہ کا جو پلسطین ٹو سٹیٹ پلسطین کا جو فارمولا تھا اس کو ری ایٹریٹ کریں اور جو ابھی تک اسرائیل نے جو اکسیس کمیٹیٹ کی ہیں اس کو کنڈیمٹ کیا جائے تاکہ ایک والے سے تو وہ سعودی ریبے میں جو domestic opinion ہے اس کو ڈریس کریں جو بڑا ایڈورس ہے کہ ابھی تک جیسے آپ نے ان کی crown prince کی ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ آپ نے ریفر کی تو اس کے بعد میں جو development ہوئی ہے تو اس میں سعودی ریبیا کو ایک تو as a leader of the muslim umma arab countries وہ بھی سامنے آنا تھا اور دوسرا ان issues کے بارے میں سعودی جو position ہے اس کو بے clear کرنا تھا تاکہ جو domestic concerns ہیں اور international muslim concerns ہیں ان کو ڈریس کیا جائے that was i think the basic purpose اب کیا اس سے achieve ہوا کیا کوئی بات آگے چلی یا نہیں وہ میں خرمے ہم further discuss کرتے ہیں ہم جب یہ بتائیں کہ یہ mbs کا یہ جو initiative ہے کیا یہ فلسطینیوں کے ساتھ ایک genuine قسم کی ان کی ہمدردی کا اظہار ہے یا یا ایک reassertion ہے ان کی کہ سعودی ریبیا actually is the leader of the muslim Islamic world اور وہ وہاں organize کر کے ریاض میں انہوں نے اپنے آپ کو ایک طرح سے اس doubt کو اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے مثلا ترکی کے طیب لیڈ اسی لئے انہوں نے دوسری دفعہ ہے کہ Arab League اور OIC مسلم مالک 57 مسلم مالک کے لیڈروں کو بلایا اپنے آپ کو ظاہر assert کرنے کی کوش گر ہے کہ وہ مسلم امہ کے لیڈر ہے اس کانفرنس کا پہلے پچھلی دوسری کانفرنس تھی اس کا ایک پولیٹیکل امپیکٹ بھی تو ہو سکتا ہے لیکن اوور آل فلسطینیوں کے حال پہ ابھی تک اس میں کوئی کمی نہیں آئے ابھی ریسنٹلی میں پڑھ رہا تھا وہ تھے کہ ایک سیز فائر کمپلیٹ سیز فائر ان غزہ آئند سیکنڈ یہ تھا کہ ریلیز آف دی ہوسٹیجز اسرائیلی ہوسٹیجز اور امیرکا انڈر سیکریٹری شی وز دی اونلی وان امیرکا سٹیٹس نے اس کو ریزالوشن کو ویٹو کیا اور انہوں نے اس گراؤنڈ پہ ویٹو کیا کہ جو ہماری پوزیشن تھی پہلے کہ جی پہلے ہوسٹیجز کے مسئلے کو حل کیا جائے اس کے بعد پھر سیز فائر پہ دیکھا جائے گا تو یہ بات کہ سعودی عرب نے اس کو ہوسٹ کرنے کیلئے اپنے آپ کو لیڈر شوکیس کرنے کی کوشش کی ہے لیکن اسرائیلیوں کی اور صرف اس میں ریزالوشن سے کام نہیں چلے گا بات تو یہ ہے کہ فلسطینیوں کے حال پہ اگر اور واقعی ان کے ساتھ اندردی ہے تو سب سے پہلے جتنی بھی مسلم ممالک ہیں جن ہونے اسرائیل کے ساتھ ریلیشن ہیں ویسے کانٹیکس ہیں ان سب کو منقطع کریں لیمٹ کریں یہ ایک ان کے بڑا سٹرونگ میسیج جائے گا اس کے اوپر ہم آگے چل کے بات کرتے ریاز میں آپ کی توجہ میں دلانا چاہتا ہوں سعودی عربیہ اور ایران کے ریلیشن کے حوالے سے اس کانفرنس میں ایم بی ایس نے ایکس پلی جو ایران کی سویرینی کو اسرائیل ان کو ختم کیا جائے لیکن اس سے پہلے جو ہے ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ ایک ریپروشمو جو ہے وہ ڈیویلپ ہو رہا ہے ہو رہا تھا نو سال کے ایک وقفے کے بعد جس میں دونوں کے ڈیپلمیٹک ریلیشن سسپینڈڈ تھے اس کے بعد دونوں کے درمیان سے فارتی تعلقات بھی اسٹیبلش ہوئے چاہنا کے چیفز ہیں ان کی بھی ملاقات سعودی عربیہ کے آرمی چیف تہران کا انہوں نے وزٹ کیا تو پہلے جو ایڈورسیریل رول سمجھا جاتا تھا ایران کا گلف کنٹریز وہ اب کیسے ختم ہو گیا اور یہ نئی فیلنگز جو ہیں وہ کیسے ڈیویلپ ہوئی ہیں اس میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جانا پڑے گا دوہزار انونیس میں اقراب کو یاد ہو کہ سعودی انسللیشن پہ اٹیک ہوا اور ہوتیز نے کیا تھا اور ریپورٹیڈلی اس کے پیچھے ایران جی ملکل تو یونیٹی سیٹس کی سیکیورٹی گرانٹیز تھی بلکل رمپ ون کا دور تھا لیکن وہ سیکیورٹی گرانٹیز تھیں ٹرمپ صاحب چوز لک دی ایران کیپ کوئی تو دی تی 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 سعودی لیڈرشیپ ریعیز تو میگ بریجیز بیدر نیبر کانٹریز اس کے بعد پھر دیکھیں قطر کے ساتھ بھی حالات بہتر ہوئے اب ایران کے ساتھ بھی چین کے حالات جو ساتھ پھر شروع کیا تاکہ اگر سیکیورٹی گرانٹیز جو ہیں وہ ایکٹیویٹ نہیں ہوتی پار پر اس لیے پھر ابھی جو صورتحال ہے ایران پہ جو اسرائیل کی طرف سے جو بھی یوز اف فورس یا پار آپ کہنے جو ہوا اس کے بعد ابھی سعودی سائیڈ نے ایک ریزولوشن کے ذریعے تو کانفرنس کا ڈاکومنٹ ہے جس میں سب عراق سیریا ایران لیبنان ان جگہوں پہ جو اسرائیل نے اٹیک کیا ان کو کنڈیمڈ کیا گیا امجد اسرائیل نے جو اٹیک کیا ایران کے اوپر اور یہ پروکسی وار جو ان کی ابھی تک چل رہی تھی اب وہ آپرس میں انہوں نے ایکسچینج کیا ہے ہوسٹیلیٹیز کو تو اس میں جو ہے وہ سوائے سعودی اریبیا اور گلف کنٹریز کے ایکسپریشن آف سمپیتی ایران اور کچھ نہیں ہوا اگر فرض کیجئے کہ فل سکیل وار اگر ہو جاتی ہے یا ایران کے اوپر ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں کوئی ہارش قسم کی سینکشنز اور زیادہ لگائی جاتی ہیں تو آپ کی خیال میں گلف کنٹریز سعودی اریبیا یہ کیسے ریئٹ کریں گے اس کے اوپر دیکھیں اس ریزالوشن میں جو ایلیون نومبر ٹو تازن ٹوئنٹی فور کو جو عرب لیگ اور اسلام سمٹ میں ایک پیراگراف اسی سلسلے میں ہے کہ ریجنل سیکیوریٹی جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے اس کے بڑے دینجرس کانسیکونسز ہوں گے اگر یہ وار ایکسپینڈ کرتا ہے اور ایران سیریہ اراک اور لبنان پہ آلریڈی وہ کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر ریجن میں گلف سٹیٹس میں خاص کر سعودی عرب سر سے بڑا ہے اور وہ آلریڈی جو ہے نا اس آلسو آنڈر فائر فرام موسٹ آف اسلام کانٹری کہ ایز لیڈر آف مسلم امہ سعودی عرب اس ناٹ ڈوئنگ اینی تین تو اب سعودی عرب کو جو ہے یہ سٹرونگلی یہ میسج دینا ہے اسرائیل کو بھی اور ساتھ ساتھ یونیٹ سٹیر سف امریک کو بھی کہ اگر ایران پہ اسرائیل حملہ کرتا ہے تو یہ سمجھتا ہوں کہ اوائی سی کنٹری اور ارب لیگ کنٹری کو بھی اس طرح یونیمیس ریزولوشن لانا چاہیے جس طرح نیٹو چیپٹر فائو ہے اگر ایسی ایک میمبر پہ اٹیک ہوگا تو باقی سب اوپر جو وہ خاص کر یہ اٹیک اسی طرح but will they will they jump into the fray if at all such a situation does arise so they have that much teeth except they will condemn it دیکھ آپ نے برا serious question پوچھا ہے کہ میرا یہ میں میں یہ دیکھتا ہوں کہ 45000 کلنگ ہو چکی ہے غازہ لیبنان کا کمبائن فگر کریں اے لاکھ سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں انفرسٹرکچر کی تباہی ہے سکول تباہ ہو چکے ہیں ہاسپٹل تباہ ہو چکے ہیں اس کے بعد بھی اگر کچھ نہیں ہوا تو آپ کی ایکسپیٹ کرتے ہیں کیا ہونا چاہیے کہ مسلمان ایک ہو کر کانٹر اٹیک کریں گے بلکہ سیریس ڈاؤٹس ہیں اس کے بارے میں جو ہے اچھا ریاض اس کانفرنس میں جہاں دوسرے لوگوں نے اپنی سٹیٹمنٹ انہوں نے ریکارڈ کروائیں احمد ابلغید جو عرب لیگ کے سیکیٹری جنرل ہیں انہوں نے فلسطینیوں کے اسی طرح عارف ریزا جو ڈیپٹی وائس پریزیڈنٹ ہیں ایران کے انہوں نے بھی اظہار حمدردی کیا اور اپنی پوزیشن کو انہوں نے دیفینڈ کرنے کی کوشش کی جو ان کے اوپر اٹیک کیا گیا اسرائیل کی طرف سے لیکن ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز جو سامنے آئی وہ یہ کہ نجیب مکاتی جو پرائم منسٹر ہیں لیبنن کے انہوں نے ایک ابلی ریفرنس انہوں نے دیا ایران کے مطالق اور کچھ اور ملکوں نے یہ کہا کہ ایران انہوں نے نام نہیں لیا لیکن یہ کہ کچھ ملک انٹرفیرنگ انٹو لیبنن افیرز کیونکہ لیبنن ایس پاسنگ تھرو ایس 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 جس کے لیے یہ کانفرنس پر غیرہ ایس کی گئی تھی کیا یہ ایس 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 دی ہیں آپ یہ دیکھیں کہ ایران کا جو ایس ایس جس پہ ہوتیز ہیں ہزباللہ ہے اور کچھ اور بھی کوفتیں اس پہ شامل ہیں تو ہزباللہ کو یہ آپ دیکھ لیں بڑی ایک انڈیپینڈنٹ آم آرگنیزیشن ہے اپریکٹنگ فروم دا سائل آف لیبنان ہیس نو کنٹرول آف دا گورن بٹ سوائیور تو اس میں جو لیبنان کے پرائیم ہمارے مسلم ممہ میں انٹر سٹیٹ ڈیفرنس بہت زیادہ میرا خیال ہے کہ ہمیں بیسیکلی فوکس ہی کرنا چاہیے جو انڈ ڈاکومنٹ سٹیٹمنٹ اس پر ہمیں اشو ہوئی ہے اس پر رہیں اگر ہم نے انٹر سٹیٹ ریلیشن شروع کر دی تو پھر قطر اور سعود ریمیہ بہت ڈیفرنس ہیں قطر اور یو اے کی بہت ڈیفرنس ہیں تو یہ پھر بات اور طرف چلی جائے گی اور میں یہ بھی کہوں گا کہ لبنان بیس کنفلکٹ بائی اسرائیل بائی ہزباللہ اور ہزباللہ اس سٹیشن دن لبنان تو وہ انفیکٹ اسرائیل نے حملہ ہزباللہ پہ کیا ہے لیکن ظاہر ہے کہ ہزباللہ لبنان میں ہے تو اسی لئے لبنانی شہری جو ہے نا وہ اس سے متاثر ہوئے ہیں دوسری اس میں ایک اور بھی اہم الیمنٹ یہ تھا کہ ٹرائپارٹائٹ میکنیزم کہ افریکن یونین نے بھی اس مشرکت کی اس کانفرنس میں اور انہوں نے ایک سپورٹ کیا ہے ان کے کاس کو کہ فلسٹیٹ اپلسٹائن دیر شوڑ بی اپلسٹائن تو اس کی ایک سگنفیکنز ہے لیکن یونیسی سٹیٹس اف امریکہ جیسے میں کہا کہ یونیسی سیکیریٹی کانسل کی ریزالوشن کو انہوں نے ویٹو کیا دس اس ایک پرابی تھرڈ فورت ٹائم منہوں نے ویٹو کیا ایسی اچھا میں امجد اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے ٹرمپ صاحب اب الیکٹ ہو گئے ہیں اوورویلمنگ مجورٹی کے ساتھ کانگریس میں بھی اکثریت ہے اور سینٹ میں بھی ہے اب ان کی جو پالیسی ہے وہ آئیڈیالوجی ریون نہیں ہے بلکہ وہ بارگیننگ کرتے ہیں جہاں پر بھی وہ سمجھتے ہیں کہ بس خرید و فروخت کر جو ہے وہ معاملے کو وہ چلایا جا سکتا ہے سعودی عربیہ کی جو لیڈرشپ خاص طور پر ایم بی ایس کے ساتھ ان کے بیٹے جو ٹرمپ جونئر ہیں ان کے بھی اور ان کے داماد یار کشنر کے بڑے اچھے ذاتی تعلقات ہیں محسوس یہ کیا جا رہا تھا کہ اس کانفرنس کے ذریعے وہ ٹرمپ صاحب کو انگریشیئٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی تمام لیڈرز کی طرف سے کیونکہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ جو آٹو کریٹس ہیں ان کے بارے میں ایک سوفٹ کارنر وہ رکھتے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ ان سے ڈیلنگ ان کی جو ہے وہ بہت آسان ہوتی ہے تو آپ کی خیال میں جو پوزیشننگ ہے ہا دیو سی کہ ٹرمپ جب آ جائیں گے اپنے آفس میں تو کیا سعودی عربیہ اور خاص طور پر دوسرے آٹو کریٹس جو ہیں وہ ہمیں کسی ریزولیوشن آف میڈلی کر کے اس میں لے کے گئے تھے وہ شفٹ کیا تھا انہوں نے آل خود اس میں تو اس وہ ٹرمپ تو ٹرمپ اس کا تو پلسٹینیوں کیلئے ہی اس نو نو آئی دون ٹھنک سو کے آئی سیمپتی فر پلسٹینی آئی ہی وہ دیفینیٹلی آئی 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 لائک جو نا وہ ڈیلنگ جاتے ہیں اور کرتے بھی ہیں تو بات یہ ہے کہ ابھی اس کسی دیر آئی ایکسپیکٹیشن فرم ہم کہ وہ ہی ایس کائی آئی آئی پرسن کہ ہی ڈیز ناٹ وانٹ وار ہی وانٹ کہ وہ افغانستان سے بھی اس کو جو انہوں نے اپنے فورس کو بدرا کے آفٹر ٹوینٹی ایئرز ابھی ہم یہ دیکھنا ہمیں دیکھنا ہے کہ واقعی وہ فلسطین کے بڑھ سلسلے میں بھی سم امپارٹن رول لیکن ایک بات تی ہے کہ ایس 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 پولیسی کہ ایس 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 سٹیٹس کے اسرائیل کی طرف ظاہر ہے کہ وہ بہت زیادہ پرو اسرائیل ہیں بہت ہوکش ہیں انہوں نے بڑی خطرناک سٹیٹس میں دی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ there is no such thing as occupied territories there is no such thing as settlements you know in the west bank اور ایس نہیں لگتا کہ وہ فیور میں ہیں کہ کسی قسم کا جو سٹیٹ سولیوشن ہے یا فلسطینیوں کو جو ہے وہ رائٹ تو سیل دی ایٹرمنیشن جو ہے وہ ان کو دیا جائے تو یہ جس طرح کی تنکنگ آنے والی ہے یا چل رہی ہے ٹرمپ کی ایڈمنیس میں دو یو فور سی ای ای اب یہ ہے کہ یہ ہارڈ لائنر ہے جس کو نومنیٹ کیا گیا ہے آپ اس سے کی ایکسپیٹ کرتے ہیں جب تک اس کی ہیرنگ نہیں ہوتی کنفرمیشن نہیں ہوتی تو وہ جو پہلے کہتے رہے ہیں وہ ہی انہوں نے کہی اب تک پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو پوزیشن ہوگی افیشل سلوشن وہ کیا ہوگی دیکھیں گی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو اس سائیڈ ہے انہوں نے ہمیشہ پلسٹین کو ایس ایریا آف اکپیشن اور ایریا آف انفلوینس آف ایسرائیل ہی دیکھا ان کا یہی پریزم رہا ہے اگر تو جو ای 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 سٹیٹ ہیں جیسے ایجپٹ ہے سعودی ریبیا ہے اور باقی کنٹریز ہیں ریچ کنٹریز ہیں ای سٹین بہائند پلسٹین 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 اس سوڈی 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 ریبیا سوڈی سوڈی ریبیا کے بارے میں ٹرمپ کی کیا ویوز تھے بہلے کلیر ریکارڈ ہیں پہلے انہوں نے کہا جی کیا ہے میں اگر یہاں سے اپنا سکیورٹی اپریٹرز پر دراغ کر لوں تو اس مجیسٹی سوڈی دن دن یہ ان کی سٹیٹمنٹ تھی لیکن اس کے بعد ڈیلز ہوئیں آم ڈیلز ہوئیں تو یہ جو صورتحال ہے کمیگ بیک تو ریاض سمیٹ بڑی ڈیٹیل ڈاکومنٹ ایشو ہوئی ہے اس میں مجھے کہیں یہ نظر نہیں آیا کہ آج جب اس سمیٹ ہال سے باہر نکل نا ہے کوئی ایسا پریکٹیکل ایکشن لینا ہے جو اسرائیل کو یا ان کے سپورٹرز کو مجبور کرے کہ وہ سیز فائر پہ اگری ہو جائیں کوئی بائیکارٹ کوئی ویڈرال آف ایسیٹ سروم یو ایسی اور سم ٹریٹ سنکشن فروم گلپ سٹیٹس ریچ مسلم سٹیٹس ایسی کوئی چیز نہیں کوئی آئل امبارگو کچھ نہیں ہے صرف ایک ری ایٹریشن ہے ری ایٹریشن ری ایٹریشن کے جی سٹیٹس سلوشن ہونی چاہیے پری نائنٹین سکٹی سیمن پوزیشن ہونی چاہیے نوبی ہس قویشن ویڈر ایٹی 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 ویڈی ایٹی اسرائی 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 انجوائنگ سپورت آف ہول یورپ اینٹ ٹرمپ ایٹریشن کتنا بیٹو بائی تو باقی ریزولوشن کا کیا ہوگا ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے نیتن یاہو اور ان کے الٹرا رائٹس جو ہیں وہ اب اس بات پر پکے ہو چکے ہیں جو کچھ بھی اینکس کیا جا چکا ہے پلیسٹین تیریٹری سے وہ انڈو ایبل ہے اس کو انڈو نہیں کرنا چاہتے نہ کر سکتے ہیں وہ تو ایسی سیچویشن میں یہ ایک ایک عجیب قسم کی سٹیل میٹ جو ہے وہ پیدا نہیں ہو گئی اور یہ اگر نہیں سولوشن کوئی ہوتا اس کرائیسز کا تو یہ تو انڈیفنیٹ پیریٹ کے لیے کرائیسز چلتا رہے یہ یہ جو آپ نے کہا کہ یہ سٹیٹ جو ہے یہ پیدا ہو چکی ہے یہ سیون اکتوبر کو بھی مجود تھی یہ ہی اس وقت بھی آکوپائی لینڈ کے بارے میں اسرائیل کا پوزیشن کیا تھی وہ یہ تھی جو آج ہے اس پیدا آئی میں جو آرگیو کر رہا ہوں یہ رہا ہوں کہ جو سمیٹ ہوئی تھی پلسٹین کے لیے اس میں مسلم ورلڈ نے عرب ورلڈ نے کیا فیصلہ کیا 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 ان کے لیے کوئی انہوں نے کو فنڈ اپروف کیا کیا کنسٹرکشن کے لیے ان کے لیے کریں قوز ہیں کہ یو این یہ کرے اوڈر سٹیٹس یہ کریں مسلم ورلڈ عرب ورلڈ نے ڈسین کیا لیا جو آپ نے اوپننگ میں کہا جی ٹوک شاپ آئی تک شاپ مجھے اس میں ہمارے پرائم منسٹر نے بڑی سٹرونگ سپیچ کی یہ بھی کہا گیا کہ یو این جی ای سے شاید اسرائیل کو سسپنڈ کرا دیا اس ٹارگٹ کو اچیو کر سکے جو آپ اچیو نہیں کر سکتی اس پر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں تو یہ کہتا ہوں جو بندہ بھوکا مار رہا ہے آج غازہ میں اس کے لیے اس سمٹ نے کیا ڈسین دیا جو سردی میں جو بغیر چھت کے غازہ میں رہ رہ ہے اس کے لیے سمٹ نے کیا ڈسین دیا جو یو این کی باڈی ہے جس کو کام کرنے سے روک دیا گیا ہے پلس ٹائن میں اس کے لیے کیا کیا گیا فورن ایکشن تاکہ وہ ری ایکٹیویٹ ہو جاتی وہ آکوپائی لینڈ کہہ لیں آپ یا غازہ کہہ لیں یا ویسٹ بینک آنے وہاں جو رول وہ پچھلے چار دہائیوں سے کر رہی تھی اس کو وہ کرنے کی اجازت دی جائے وہ سکول وں کو دیکھے وہ لوگوں کو کھانا پہنچائے وہ لوگوں کو میڈیسن دے یہ جو شارٹ ٹرم چیزیں ہیں جو ہونی چاہیئے تھی اس میں سمیٹ جو ہے میں نے کوئی ڈاکومنٹ نہیں دیکھا اگر آپ کی نظر سے گزرا ہے تو ہمارے ساتھ بھی شیئر کیجئے سمیٹ نے اس ریزالوشن میں انہوں نے سوائے کال فور میں اسی طرف آرہا تھا 38 پوائنٹس کا ریزولوشن پاس کیا گیا بہت اچھی تقریریں بھی ہوئیں تو ایکسپریشن آف ڈسپوائنٹ منٹ ہے کنڈیمنیشن ہے ٹھیک ہے نا یا ارج کیا جا رہا ہے آئی رونڈ نو یونیٹی سٹیٹس کو انٹرنیشن کمیونیٹی کو کہ جو پلائٹ ہے پلیسٹین کی اس کے اوپر توجہ دی جائے جناب علی اور ایک یہ بھی اس میں کئی جگہ یہ کہا گیا کیپیٹل آف پلیسٹین سٹیٹ اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا کہ انروہ کا جو آفیس بند کر رہا ہے یا کیا جا رہا ہے پرٹیکلرلی نورڈن پارٹ میں غزہ کے اس کو جو ہے اور ہیمنیٹیرین اسسسٹنس یا فوڈ اس کو وہاں ایکسس دی جائے بہت کچھ اس میں کہا گیا ہے آپ کے خیال میں یہ سارا کچھ یہ جو ویش لسٹ ہے is it a holy grail that they are pursuing is it attainable i don't think so یہ صرف called upon called for all these things بس یہ resolution ہی اس سے آگے یہ لوگ بڑھ نہیں سکتے کیونکہ وہ اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات اسی لئے خراب نہیں کرنا چاہتے کہ اگر آج ایران پہ حملہ ہو سکتے سریعہ پہ حملہ ہو سکتے عراق پہ حملہ ہو سکتا ہے لبنان پہ حملہ ہو سکتا ہے غزہ کو انہوں نے ڈیمولش کر دیا آل موسٹ بالکل they have raised to the ground تو کل ان کو بھی ہو سکتے ہے ان they تو ایڈ ایڈ سہودی عرب تو پچھل 19 23 سے ہے تو ان کو اب اپنی جو ہے نا چیلنجز ہیں سیکیوریٹی چیلنجز ہیں ان کو یہ سوائے ان سے ریزالوشن کے اور کچھ نہیں کریں گے انہوں نے ایک پیسہ بھی پلسٹینیوں کیلئے اپروو نہیں کیا اس ریزالوشن کی ذریع کوئی ٹینجبل سلوشن کوئی کوئی پریکٹیکل سلوشن چلونے سوائے اس کے اسلامی ہریٹیج اور کرسٹن ہریٹیج یہاں تک کہا گیا ہے کہ اسرائیل کو یو این جنرل اسیمبلی کی ممبرشپ سے سسپنڈ کر دیا جائے ریاز آپ نے بھی کچھ تو کہا لیکن اس میں دیکھیں میں کہوں گا اس والے سے پاکستان نے کافی بہتر پرفارمنس رہی ہے ہم نے شیپمنٹ شاید تیرہ یا چودہ ایجپٹ کے جریعے اور لبنان کے جریعے غازہ کی طرف بجوائی ہیں اور اس سے بڑھ کر ہم نے پاکستان میں ایڈمیٹ کیا ڈاکٹرز ہیں انجنیرز ہیں اور دوسرے فیلڈ میں تاکہ وہ جو ان کی تعلیم ہے جو ڈسٹرپ ہو رہی تھی جو بریک آ گیا تھا وہ یہاں آکے وہ تعلیم مکمل کریں وہ پھر واپس جا کے اپنے عوام کی خدمت کر سکیں میں رکھ سمجھتا ہوں کہ اس سمیٹ کے ذریعے اس ایشو کو بھی باقی ملکوں کو دیکھنا چاہیں گے سمیٹ کا ایک میں براہم اکارز کے حوالے سے کہ وہ بھی اس رائی کو تسلیم کر لیں شاید اب ان کے لئے تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا امجد یو فانل کومنٹ اگری لیکن یہ ہے کہ اس وقت جن ممالک نے اسلام ممالک نے خاص کا اس رائیل کو ڈپلومیٹک ریلیشن جا ٹریڈ ریلیشن ان کے ہیں وہ ان کو اس وقت سسپینڈ کر لیں فار در ٹائم بھی جس سنڈ ای میسیج سگنل ای میسیج کہ بھئی بھئی وی آر ٹوٹل ی پلس ٹائن اور آپ کی یہ چیزیں یہ جو اگریشن ہے یہ جنوسائیڈ ہے یہ نہیں چلے گا اور اب ریجن میں اسرائیل آئیسولیٹ ہو جائے گا جو ایک ایک سیٹ پیک اسرائیل ایسی خواتین و حضرات آپ نے گفتگو سنی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مسلم امہ سوائے ریزولوشن سپاس کرنے کے اچھی گفتگو کرنے کے کسی پریکٹیکل سلوشن کی طرف وہ نہیں آ سکی ہیں جس میں کہ انہوں نے اپنے آپ کو کوئی ایسا متحد بنا کے ثابت کیا ہو جس کی وجہ سے جو بڑی طاقتیں ہیں جو اثر انداز ہو سکتی ہیں اسرائیل کے اوپر اپنی اٹروسٹیز کو ختم کرے اور فلسطینیوں کے لیے جہاں جو جنر سائیڈ ہو رہا ہے وہاں پر جو سٹارویشن ہو رہی ہے فیمن والی صورت حال ہے بچے بڑھے جوان وہاں پر جو ہیں وہ اپنی زندگی کی جنگ لڑ رہے ہیں وہاں پر اور یہ کہ جو جو انٹرنیشن کمیونٹی کی جو پرامیسز ہیں کہ فلسطینیوں کو ان کا حق جو ہے وہ دیا جائے یہ کانفرنس جو ہے وہ ایک دفعہ پھر اپنے اوبجیکٹیوز حاصل کرنے میں کوئی کلیر کٹ سولوشن دینے میں وہ ناکام رہی ہے یہ ہم سب کے لیے جو ہے وہ لمحہ فکریہ ہے ہم کو بحیثیت مسلمان کے انسان کے چاہے ہم کسی بھی مذہب سے یا اس سے تعلق رکھتے ہو یہ انسانیت کا سوال ہے جس میں ایک بہت بڑی آبادی زندگی اور موت کی کشمہ متلہ ہے خواتین حضرات ایک دفعہ آپ سے اجازت چاہتے ہیں لیکن اجازت لینے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے کومنٹس جو ہیں وہ ہمیں ضرور بھیجئے اللہ حافظ